نمشکو فرینڈس ایک پا فیسے میمٹیش کے پیفام پہ آپ تمام دوستوں کا سواگت ہیں سپنے دیکھنا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن ان سپنوں کا ساکار ہونا بھی بہت زیادہ اماتپون لگتا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس دنیا کے اندر پیسہ کمانا بہت ہی بڑا مشکل کام ہے لیکن اس کو گوانے میں ایک منٹ بھی نہیں لگتا ایسا ہی کچھ ہوا یہاں پہ لونہ کے ساتھ اور یہاں پہ بہت بڑی انویسمنٹ بھی لگی ہوئی تھی اور کتنا لوس ہوا ہے وہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا لیکن اس ٹوکن نے جو ہے وہ میرا 50% پورٹفولیو ڈیٹ کر کے رکھ دیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اس ٹوکن کو پرچیز کیا اور جن لوگوں نے اس ٹوکن کو لانگ ٹرم کے لیے اسی امید کے ساتھ رکھا تھا کہ یہ ٹوکن فیوچر میں زیادہ تر جو ہے وہ رائز ہوگا اور اس سے ہمیں ایک اچھا خاصا پروفٹ بھی دیکھنے کو ملے گا لیکن آج کل کرپٹو کرنسی کی دنیا کے اندر جہاں لونہ کوئن جیسے بڑے بڑے ٹوکن اسکیم ہو رہے ہیں تو بہا کرپٹو کرنسی کے اوپر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ لوگوں کا 90% جو ہے وہ ٹرسٹ ختم ہو چکا ہے بچانس کے بٹکوئن اور ایتھیریم کے علاوہ کسی بھی ٹوکن کے اندر لوگ انویسمنٹ کرنا اب یہاں پہ پسند نہیں کرتے راجیو آنند نے بھی بہت ہی اچھی بات کی کہ لونہ کا جو ہے وہ دوسرا وردن آرہا ہے کیا اس کے اندر ہمیں کیا فائدہ ملنے والا ہے اور کیا جو ہے وہ یہ ایڈروپ کا جو یہ لالت دے رہے ہیں جن گریب لوگوں نے جو ہے وہ ڈمپ کے اندر بھی اس ٹوکن کے انویسمنٹ کی کی کیا ان لوگوں کو یہاں پہ کچھ فائدہ مل سکتا ہے انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ لونہ کے ڈیولپر ٹیم کے طرف سے یہاں پہ ایک پول بھی کیا گیا تھا لیکن ویدن فورٹین منٹ کے اندر یہاں پہ 80% ووٹ ہو گئے اور یہاں پہ جو ہے وہ زیادہ تر ووٹنگ پوزیٹیو ملے یہاں تک کہ جب ان کا ریوائیول پلائن لانچ ہوا تھا تو لوگوں نے جو ہے وہ اس پلائن کو بھی نگلیج کیا تھا اور یہاں پہ ڈوکوون کو بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے کہ یہ جو ہے وہ 80% ووٹ کس طریقے سے ملے اور یہ جو ووٹنگ ہے وہ جہاں پہ ڈوکوون کے فیور میں کس طریقے سے چلی گئی کیونکہ یہ جو ہے وہ کرپرو کرنسی کے اندر اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہت ہی گنونی حرکت بھی کر سکتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لونہ جو ہے وہ اب ہمیں ریکوری کے چانسز بہت ہی کم دکھا رہا ہے کیونکہ یہ ٹوکن جو ہے وہ ڈیڈ بن جائے گا جب یہ جو ہے وہ کلاسک کے اندر تبدیل ہو جائے گا اور یہاں پہ لوگوں کو اس بیکاوے کے اندر رکھا جا رہا ہے کہ ان کو ایڈ ڈروپ ملے گا ان کو جو ہے وہ نیا ٹوکن دیا جائے گا لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو گریب لوگ جو اس کو دس ڈولر کے اوپر پانچ ڈولر کے اوپر یا پھر جو ہے وہ کولپس ہونے کے بعد یا پھر اس سے پہلے پرچیز کر کے بیٹھے ہوئے تھے ایکسین جس کے اوپر ان کو یہ ایڈ ڈروپ لصیب بھی ہوگا سو یہاں آپ کو بھی تھوڑا بہت اپنی جو ہے وہ ریسرچ کرنی چاہیے اور یہاں پہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہے اس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ گوروچار کرنا چاہیے نہ کہ آپ ایک بار فیس سے ٹیرہ لونا کے اندر انویسمنٹ کر کے فس جاؤ اور یہاں پہ اس ٹوکن کے ساتھ اپنا جو ہے وہ محنت کی کمائی سے کمائی ہوا پیسہ بھی گوا دو تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ بھئی اس چیز کے اوپر آپ کو سوڑا سا سوچنا چاہیے کیونکہ کچھ یوٹیوبرز کو پتا کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ جو آپ اس پرپوزل کو اس طریقے سے بتا رہے ہیں جیسا کہ ان کا خود کا پرسنل ٹوکن ہو لیکن یہ جو اسکیم ہوا ہے وہ یہاں پہ بہت ہی بڑے گریب لوگوں کا پیسہ لے کے بھاگ چکے ہیں اب یہاں پہ ان کے اوپر کیس چل رہے ہیں اور یہاں پہ ساؤتھ کورین انٹیلیجنس کی طرف سے اس کے اوپر انویسٹیگیشن چلائی جا رہی ہے اسی کے ساتھ بہت زیادہ جو ہوا اس کے اوپر پینلٹیز لگی جا رہی ہے تو اس کے اوپر بہت زیادہ اتنے زیادہ جو ہوا ایکشنز ہو رہے ہیں تو اس ایکشنز سے بچنے کے لیے یہ ایک راستہ نکال ہے جو کہ ہے پلان نمبر ٹو جو کہ لونہ کو کلاسک بنایا جائے اور ایک دوسرا جو ہوا ون بلین سپلائے کے ساتھ ٹوکن پیش کر دیا جائے مارکیٹ میں جس سے کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہے یہ کہیں نہ کہیں شانت ہو جائے اور ان کو جو ہوا ایک موقع مل جائے کہ ان چیزوں سے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے اور یہ جیسا ہی جو ہوا باتیں شانت ہوگی تو بھئیہ یہ لوگ بھی جو ہوا رفو چکر ہو جائیں گے اسی کے ساتھ یہاں پہ واشر گروہ نے اس چیز کو بھی ہائلائٹ کیا تھا کہ یہ جو ہوا ساؤتھ کوریا سے بہت بڑے جو ہوا سکیم کے پہلے بھی شکار بن چکے ہیں اور یہاں پہ ان کی کمپنی نے جو ہوا ٹیکس بھی پی نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی جو ہوا کمپنی کو لیکوڈیڈ کر کے سنگاپور شفٹ ہو جائیں گے سو بھی انہی جو ہوا باتوں کی وجہ سے اب یہاں پہ کافی زیادہ چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹیرہ کے اندر دوبارہ سے انویسمنٹ کا نا صحیح رہے گا اور میں نے سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھئیہ یہ جو لونہ کلاسک آپ ہولڈ کر کے بیٹھے ہیں اس کے عوض میں آپ کو کیا دوسرے ٹوکن مل سکتے ہیں کیونکہ اس ٹوکن کی ویلیو بلکل ہی ختم ہو جائے گی کیونکہ ٹریلینز کے اندر سپلائی انکریس ہو رہی ہے اور یہاں پہ سپلائی انکریس اس ٹوکن کی ہوتی رہتی ہے وہ بھئیہ کبھی بھی جو ہوا مارکیٹ کے اندر ریکووری نہیں کر پائے گا اور آپ جتنے بھی ٹوکن پرچیس کر رہے ہو اس کی پرائیس ڈاؤن ہی جاری ہے کیونکہ یہاں پہ اس کا ایک میکنزم اس طریقے سے سیٹ کر دیا گیا تھا جاکہ جو ہوا لوگوں کو تاکہ جو ہوا لوگوں کو بیکاوے میں رکھ کے لوگوں کا پیسہ لے کے بھاگا جائے آپ کا سمجھتے ہیں بھئیہ اس لونہ کلاسک کے بارے میں اور آنے والے لونہ کے بارے میں تو بھئیہ کمنٹ بوکس میں ضرور بتائے گیا اور یہاں پہ آپ چاہیں تو راجیو آنند کی بھی ویڈیو کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں جو کہ سیم چیز کے اوپر بات کر چکے ہیں امید کرتا ہوں کہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ چکے ہوگی اگر آپ ایسے انٹریسٹنگ اور انفرمیٹیو نیوز لونہ کو ان کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینج کو سبسکرائب کر دیجئے بلکہ گٹ اپنس کا نہ بھولے گا ملتے نیکس ویڈیو میں نئے کانٹینٹ میں تو تو بنا کیا لکھئے گا ہرے کرشنا